کہ کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے آرہا ہے اگر ظالم مظلوم سے آرہا ہے اب اس ظالم کو سونی پہ بٹانگیں گے قانون کے دشمن سے انصاف نہ مانگیں گے اور ایک ستمگر سے وعدہ یہ ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے داکر توقیر جلانی صاحب بہت شکریہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہواللزین آمنو کولو کولن صدیدا یسلِح لکم آمالکم ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ العظیم آقی اس قریب کے صدر وزیر بلدیات جناب راجہ نصیر احمد خان صاحب مہمنام خصوصی جناب ملک محمد نواز خان صاحب صاحبک سینئر وزیر ممبر اسمبلی جناب عبد الرشید طرابی صاحب اور اس سٹیج پر بیٹھے ہوئے جملہ مہمنام اگرامی اور ہمارے بیزبان راجہ آسم دلیر صاحب آج ہم یہاں سارے سنتالیس کی جو عوامی بغاوت تھی اس ریاست کے اندر اس کی ایک بہت نمائی شخصیت اس کے ہیرو راجہ سخی دلیر خان صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی جدوجود پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں میں مختصرا دو تین گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا میری گزارشات سے اتفاق یا اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہے دوستو اور بزرگو تاریخ کے ساتھ یہ ایک علمگیر زیادتی ہے علمیہ ہے کہ جب یہ سرکاری چھاپا خانوں سے گزرتی ہے تو اس پر قومی مفاد اور نظریہ ضرورت کی سیاہی مل دی جاتی ہے اور واقعات کو تور مڑور کر اور آگے پیچھے کر کے اور اپنی اپنی ضرورتوں کے حساب سے ایڈجیسٹ کر کے نئی نسل تک پہنچایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ایک ایسی کنفیون جنم لیتی ہے جس کنفیون کا شکار خصوصاً اس تیسری دنیا کے لوگ اور برے سگیر پاک و ہند کے لوگ جو ہیں اور ہم جیسے خیطوں کے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں اور رہ رہے ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے اگر ہم راجہ سخید لیر صاحب کی سنتالیس والی جدوجود کا جائزہ لیں تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے یہ لڑائی اکیلے نہیں لڑی تھی اس لڑائی میں ان کے ساتھ اس ریاست کے سارے لوگ عوام شامل تھی اس ریاست کا جمہور شامل تھا اور یہ جدوجود ریاست کے لوگوں نے انیس سو تیس میں تقریباً شروع کی تھی اور اس کے بعد ایک سیاسی جماعت بنی اس ریاست میں پہلی سیاسی جماعت جس کے پلیٹ فارم سے اس جدوجود کا آغاز کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا کہ مہاراجہ کی شخصی حکومت کے خلاف یہ جدوجود عوامی حقوق کے لیے اور بالخصوص جمہور جو اکثریت میں مسلمانوں پر مستمیل تھا ان کے حقوق کے لیے یہ جدوجود کی جا رہی تھی اور اس کا مقصد و منشاہ جو تھا اور ریاست جمہور کشمیر سے شخصی حکومت کا خاتمہ کر کے یہاں پر ایک جمہوری حکومت قائم کرنا تھا یہ کوئی آزادی کی لڑائی نہیں تھی اس لیے کہ ریاست آزاد تھی پاکستان میں جنرل مشرف کے خلاف جب جدوجود شروع ہوئی تو اس کو کسی نے آزادی کی لڑائی کا نام نہیں دیا اس کو انہوں نے جمہوریت کی لڑائی کا نام دیا کہ ایک آمر کے خلاف ہم جدوجود کر رہے ہیں اور ہم یہاں پر جمہوریت کو بحال کریں گے تو مہاراجہ چونکہ ایک شخصی حکمران تھا اور بہت سارے لوگوں کے بقول اکثریت کے بقول وہ اکثریت کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا اس لیے لوگ اس کا تختہ الٹ کر یہاں پر ایک جمہوری حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور ایسا ہی ہوا کہ سنتالیس میں یہ جدوجود جو ہے وہ اس نے ایک مسلح پور تشدد بلاوت کی شکل اختیار کی جس کو ہمارے اباو اجداد نے غدر کا نام بھی دیا کہ سنتالیس میں غدر پڑا اور اس کی غالب وجہ یہ تھی کہ یہ پور امن جتوجود جو تھی وہ تشدد میں اس لیے تبدیل ہوئی کہ پورا برے سغیر جو ہے وہ تشدد کی آگ میں اس وقت دہکنا شروع ہو گیا تھا پورے برے سغیر میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے تھے اور برے سغیر تقسیم ہونے جا رہا تھا تو اس کے شولے اور اس کی تپس جو ہے وہ ساری ریاستوں میں جو خودمختار ریاستیں تھیں اس وقت ان میں بھی محسوس کی جا رہی تھی چونکہ یہاں پر بھی عبادی کی اکثریت مسلمان تھی تو یہاں پر اس جتوجود نے جو انیس سو تیس میں شروع ہوئی جمہوری حقوق کے لیے اس نے بغاوت کی شکل اختیار کی اور وہ آگے بننا شروع ہوئی اس میں جتھے شامل ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے مہاراجہ کا کہ اقتدار کو قائم کرنے کے لیے جو فورسی تھی ان کو پسپا کرنا شروع گیا اور علاقوں کو اپنے قبضے میں لینا شروع گیا اب اس جتوجود کا مقصد کیا تھا یہ کیوں کیا راجہ سخی دلیر صاحب نے یا کرنل محمد خان صاحب نے یا پلندری میں یا گلگت میں بہت سارے لوگوں نے ایسا کیوں کیا تھا کیا ان کا مقصد کوٹلی کو ازاد کروانا تھا یا ان کا مقصد رہولہ کوٹ میں کوئی اکمت بنانا تھا یا ان کا مقصد اس پوری ریاست سے اس امت کو ختم کر کے اس پوری ریاست میں جمہوریت پال کرنی تھی اس کا مقصد یہ تھا اور وہ آگے بڑھ رہے تھے کہ جب عالمی طاقتوں کی مداخلت سے اور اس خطے میں بننے والے دو نئے ملکوں کی مداخلت سے یہاں پر سیز فائر لائن کر کے تو اس بغاوت کو روک کر سٹاپ کر دیا گیا لیکن اس کے پاوجود جو میں جس نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان ہمارے اکابرین کا آپ وین دیکھئے اس وقت بھی حالات بہت ہی خراب تھے اس وقت تو آج یہ حالات نہیں تھے لیکن انہوں نے اس خطے کو جس کو انہوں نے ازاد کروایا جس میں میرے میں نے یہاں سنا ہمارے سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر ازاد فضاء میں سانس لے رہے ہیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے یہ ریاست جو ہے یہ ملک گھر کی ماند ہوتا ہے ہم ڈرائنگ روم میں ازاد فضاء میں سانس لے رہے ہیں تو ازادی کی قیمت جو ہے وہ ساتھ والے کمرے سے برامدے سے کچن والوں سے پوچھ لیں کہ ازادی کی قیمت کیا ہوتی ہے ہمیں بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ڈرائنگ روم میں بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں اب انہوں نے اس وقت اس خطے کو جو ازاد کروایا تو اس میں ایک حکومت قائم کی اس وقت دو ملک بن گئے تھے یہ اکتوبر کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان بن گیا چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو اس کی حکومت بن گئی اس کے علاقے واضح ہو گئے اکتوبر میں انہوں نے ایک علیدہ سے حکومت قائم کی ان علاقوں کے اوپر اس کا وزیراعظم بنایا اس کا صدر بنایا اس کا جنڈا بنایا اس کی اسمبلی بنای اس کا ترانہ بنایا اس کا وزیر دفاع بنایا اس کی فوج بنائی اس کا سارا کچھ بنا دیا تو اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب کیا اس خیتے کو پاکستان میں شامل کرنا تھا یا اس کا مقصد اس خیتے کی اپنی حکومت جو ہے جس کی بنیاد میں نے آپ سے کہا کہ انیس سو تیس میں جمہوری حکومت کی قیام کے لیے رکھی گی کیا اس کا مقصد وہ تھا یہ وہ نکتہ ہے جہاں سے آ کر ہم پوری تاریخ کو ملیہ میٹ کر کے اس کے اوپر اپنے اپنے مفادات کے اور آنے والے جو ہمارے مقاصد ہوتے ہیں ان کے غلاف چڑھا کے تو پوری قوم کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم آج بھی تیہتر سالوں سے صرف باتیں کر رہے ہیں صرف تقریریں کر رہے ہیں اور ہماری قوم کو کوئی جو ہے وہ واضح لائے عمل اتنا ایک ایک جمہوری جو ہے وہ اس وقت اہد ہے اس وقت پوری دنیا دنیا کے کسی کونے میں کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے تو پوری دنیا جو ہے وہ ایک پیج پر اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے آج ہمارے بھائیوں کو ایک سال سے جو ہے وہ بند کر کے رکھا گیا ہے تمام جو زندگی کے ان کے اوپر جو ہے وہ ضروریات ہیں ان پر پبندی لگائی گئی ہے ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے ہماری عورتوں ماں بینوں بچوں کی جو ہے وہ بے حرمتی کی جا رہی ہے ہماری سیز فائر لائن جو اس ریاست کو تقسیم کر دی ہے اس کو آئے روز جو ہے وہ بھون کر رکھ دیا گیا ہے لیکن دنیا ہماری طرف توجہ کیوں نہیں دے رہی ہے کیوں ہمارے مسئلے کے اوپر دنیا خموش ہے اس لیے کہ ہمارا مطالبہ درست نہیں ہے ہمارا دنیا کے سامنے جو کیس پیش کرنے کا طریقہ ہے وہی درست نہیں ہے یہ مسلم کنفرنس کے زمائے بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا اور یہ تاریخ سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جب قائد اعظم سنتالیس میں آخری دفعہ سری نگر پہنچے مسلم کنفرنس کے زمائے سے ملنے کے لیے تو چودری غلام عباس کی قیادت میں جب ان سے وفد ملا تو قائد اعظم نے کہا میں آپ لوگوں کے چیروں پر پریشانی دیکھ رہا ہوں آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آپ کی ریاست پر قبضہ کرنا چاہتا ہے یا حق جمعنا چاہتا ہے ہم ایسا کچھ نہیں چاہتے ہیں آپ کو پورا پورا اختیار اصل ہے کہ آپ اپنی جو ہے اعظم کی آخری میٹنگ کا تو اس کے بعد مخصوص مفادات کے تناظر میں ہم نے یہ کسی سے دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہے ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے عالم اسلام میں پچپن ملک ہیں ہماری نہ پاکستان سے دشمنی ہے نہ افغانستان سے ہے نہ ایران سے ہے نہ ٹرکی سے ہے ہم سب کے ساتھ عزت کے ساتھ غامی احترام کے ساتھ ایک رشتے کو اگر استوار کرنے کی بات کریں اور اپنے مقدمے کو خود لے کر چلنے کی بات کریں تو تب جا کے یہ بات بنے گی اور کسی حد تک میں سمجھتا ہوں جس بات پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ گزشتہ ایک سال میں آزاد کشمیر کی حکومت کا اور یہاں کے لوگوں کا کسی حد تک بڑی حد تک جو ہے وہ قبلہ درست ہوا ہے آج ہمارا جو پرائم منیسٹر ہے آزاد کشمیر کا اس آزاد حکومت ریاست جمعہ کشمیر کا جو اس کا افیشن نام ہے وہ یہ ہر فورم پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں کشمیر کا مقدمہ پیش کروں گا چونکہ یہ میرا حق ہے اور مجھے یہ بات کرنی ہے اور دنیا بھی یہ بات سننا چاہتی ہے اللہ کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا کو اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کی بات لے کر اسلام آباد سے کوئی بندہ جاتا ہے یا دیلی سے کوئی بندہ کہیں پہ جاتا ہے اور وہ اپنی بات کرتا ہے دنیا کو کچھ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ دو ملکوں کے درمیان جو ہے وہ کسی معاملے کو تصویعے کو لگ لیے اپنی جو ہے وہ تجارت اور اپنے تعلقات خراب کریں اور شملہ مائتے کے بعد جو ہم باتیں کرتے ہیں اقوام مدہدہ جو ہمارے کشتیبان جو ہیں یہ باتیں کرتے ہیں جو اقوام مدہدہ کشمیریوں کو حق دلوائے یہ بہت بڑی منافقت ہے اس بات کو آپ کو سمجھانی چاہیے اس سے بڑا جھوٹ کشمیریوں کے ساتھ بڑا فراد کوئی نہیں ہے کہ آپ شملہ مائتے کے ذریعے اقوام مدہدہ میں ایک ڈاکیومنٹ جمع کرواتے ہیں کہ آپ ہم اور انڈیا اپس میں بیٹھ کر یہ معاملہ تیہ کریں گے آپ کو عالمی برادری کو اس میں مداحلت کی ضرورت نہیں ہے پھر ہر تیسرے دن کیوں کرے گی جب آپ خود کہا کہا ہیں کہ آپ نے نہیں کرنا ہے تو اس لیے یہ مقدمہ جو ہے میں اپنی گفتگو کو افتقام کی طرف لاتا ہوں کہ ہمارا جو جدوجود راجہ ساگی دلیر صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے ملک نواز صاحب کے والد نے یا اور بہت سارے لوگوں نے شروع کی تھی وہ ختم نہیں ہو گئی تھی اور نہ وہ کامیابی سے جو ہے وہ ہمکنار ہو گئی سو فیصد ایک چھوٹا سا ٹپڑا جو ہے وہ آزاد ہو گیا اور باقی بہت بڑا حصہ جو ہے وہ تقسیم بھی ہو گیا اور وہ غلام بھی ہو گیا ہمارا فرض یہ بنتا ہے ان کی برسیوں کے اوپر جب ہم کھڑے ہو کے بات کریں تو ہم یہ عہد کریں کہ اس جدوجود کو جاری رکھنا ہے اور ان کے سفر کو تکمیل تک پہنچانا ہے یہ خراجے کی تل جو ہے یہ ہم ان کو پیش کر سکتے ہیں یہ یہ والا معاملہ نہیں ہے اس لیے یہ قربانیاں دیں کہ کوئی سکول میرے نام پہ بن جائے گا اور میری برسی ہو جائے گی انہوں نے قربانیاں جو تھی وہ لوگوں کے لیے دی تھی اور اس کا طریقہ یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ ہم کشمیریوں کو ریاست جمہ کشمیر کے باشندوں کو بلا رنگ نسل مذہب تا علاقہ جماعت ہم نے صرف ایک مطالبہ کرنا ہے جس پہ ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے نظریہ اپنے اپنے ہیں میں چاہتا ہوں ریاست جمہ کشمیر ازاد ہو جائے کوئی اور چاہتا ہے کسی ملک میں شامل ہو جائے کوئی چاہتا ہے انڈیا میں شامل ہو جائے یہ اپنے اپنے نظریہ ہیں لیکن ہماری اس چاہت کو عملی جمع پہنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ حق دے دیا جائے میں فیصلہ کر لوں آپ فیصلہ کر لیں ہر بالک آدمی یہ فیصلہ کر لیں اور اپنے مرضی سے یہ ووٹ ڈال لے کہ وہ اس ریاست کا کیا مستقبل دیکھنا چاہتا ہے اور جو فیصلہ اچسریت کا ہو اس کو ہم سارے ماننے کا عہد کر لیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عالمی برادری سے یہ اپیل کریں اور ہم اپیل کریں کشمیری یہ اپیل کریں کہ اس ریاست کے اندر سے وعدوں کے مطابق افواج کا انخلاع عمل میں لائے جائے ریاست کو دوبارہ متحد کیا جائے اور یہاں پار عالمی برادری کی نگرانی میں آزادانہ طور پر ایک رائے شماری یا ریفرینڈم یہاں کے خدرادیت کا اعتمام کیا جائے اب یہ ہو جانا چاہیے ابھی ایک سال کے بعد الیکشن ہوں گے یہاں پر پچاس الیکشن ہو چکے ہیں الیکشن اور رائے شماری میں کیا فرق ہے وہاں بھی ووٹ ڈالا ہے یہاں بھی ووٹ ڈالا ہے اگر الیکشن ہو سکتا ہے مقبوضہ کشمیر میں ہو سکتا ہے گلگت میں ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے تو یہ مطالبہ جو ہے وہ میرے بھائیوں اور دوستوں ہماری جملہ جو سیاسی قیادت ہے میں ان سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ خدارہ خدارہ جو ہے وہ اس قوم پر ریم کھائیں اس کے بچوں پر ریم کھائیں سیز فائر لائن پر بسنے والوں پر ریم کھائیں وجہ فرمایا یہاں پہ دوستوں نے کہ اس جدوجود کی وجہ سے آج آپ کو یہ چھوٹا سا انتظام ملا ہوا ہے آپ اس میں حکمران بنتے ہیں آپ اس میں وزیر بنتے ہیں آپ اس کا بجٹ استعمال کرتے ہیں خدارہ ان لوگوں پر ریم کھائیں اس ریاست کے لوگوں پر اور اس نمائندہ حکومت کا جس کو آپ